ناظرین آج ہم آپ کو صبح صبح کشتوار کے تاریخی چوگان کا نظارہ کرانے جا رہے ہیں آج پھر سے رات کو برف گری ہے یہ دیکھیں ہمارے کشتوار کے مشہور گراؤنڈ جس کا نام چوگان ہے اس کا نظارہ ہے یہ دیکھیں برف ہی برف چاروں طرف پیڑ پودوں پر بھی برف یہ صبح سات بجے کا سما دکھا رہے ہیں ہم آپ کو بہت خوبصورت ویو ہے اس چوگان گراؤنڈ کا میں یہاں بتاتا چلوں یہ چوگان گراؤنڈ 601 کنال پر مشتمل ہے اس میں جب برف وغیرہ نہیں ہوتی ہے گرمیوں کے موسم میں لوگ سیر و تفریق کے لیے آتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی کرکٹ ٹیمز یہاں پر پریکٹس وغیرہ کرتی ہے بہت خوبصورت گراؤنڈ ہے 601 کنال پر فیلا ہوا یہ دیکھئے پیڑوں پر بھی برف پڑی ہوئی ہم آپ کو چوگان گراؤنڈ کا ویو دکھا رہے ہیں کشتوار کا یہ تاریخی چوگان گراؤنڈ ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے کشتوار میں جو بھی سیاہ لوگ آتے ہیں کشتوار کے چوگان کو دیکھے بینا اس کی خوبصورتی کے نظارے لیے بینا یہاں سے واپس نہیں جاتے ہیں یہ دیکھئے ایک شخص یہاں پر اس وقت صبح سات بجے کے وقت گراؤنڈ میں سیرو تفریق کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھئے چاروں طرف برف سے ڈکی ہوئی پہاڑیاں یہ ہمارا چوگان گراؤنڈ کا ویو ہے چوگان کشتوار قصبے میں موجود ہے تقریباً 601 کنال پر مشتمل یہ گراؤنڈ ہے ہم آپ کو آج چوگان گراؤنڈ کا نظارہ کرا رہے ہیں صبح کا وقت ہے یہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نصب کیا ہوا بورڈ ای لیو کشتوار اس کا بھی آپ کو ویو دیکھئے خوبصورت ایک بورڈ بنایا ہوا یہ یہاں پر سیرو تفریق کے لیے کوئی اس وقت تو صبح کے ٹائم آئے ہوئے ہیں دیکھئے آپ کشتوار کے چوگان گراؤنڈ کا ویو آج رات کو پھر سے برف گری ہوئی ہے تو اللہ تمہارا پتہ اللہ سے دعا ہے کہ اور برف گرے تاکہ یہاں کے لوگوں کو راحت ملے سوخہ پڑا ہوا تھا بلکل بھی کوئی بارش وغیرہ نہیں ہو رہی تھی برف باری اس بار بہت دیر سے ہوئی پھروری کے مہینہ چل رہا ہے اس وقت برف باری ہوئی حالانکہ دسمبر جنوری میں پڑتی تھی یہ دوسری مرتبہ اس سال کی برف باری ہوئی ہے یہ کشتوار کا چوگان گراؤنڈ کا ہم آپ کو نظارہ کرا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا وسی اور عریض گراؤنڈ ہیں یہ جو یہاں پر چنار اور دیودار کے پیڑ لگائے گئے ہیں یہ یہاں پر ایک اور بورڈ نصب کیا گیا لیکن اس میں لائٹ وغیرہ شاید خراب ہوئی ہے یہ چوگان گراؤنڈ میں کڈی اے ڈیپارٹمنٹ کشتوار ڈیولپنٹ آتھارٹی نے نصب کیا ہیں یہ بورڈ یہ اس کے ساتھ میں یہاں پر دیکھئے شمشان گارٹ کا ایریا ہے تو میں اس گراؤنڈ کی ایک خاصیت آپ کو بتاتا چلو اس گراؤنڈ میں ایک طرف اگر شمشان گارٹ ہے تو دوسری طرف عیدگاہ ہے تو بہیچارے کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گراؤنڈ میں شمشان گارٹ بھی ہے اور ایک ہی گراؤنڈ میں عیدگاہ بھی ہے مسلم بھی اس گراؤنڈ میں اپنی پہچان بنائے ہوئے اور ہمارے ہندو باہی بھی اس میں اپنی پہچان بنائے ہوئے یہ دیکھیں کتنا وسی اور ریج گراؤنڈ ہے یہ ساتھ میں یہاں پر زیارت ہے چاستر راڤن